اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام ہے شاور اور آپ دیکھ رہے ہیں کیاڈ ماسٹر کیاڈ ماسٹر کیسے ویڈیو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پڑھنا ہے کہ ہم آٹو کیاڈ میں عظیمت کیسے ٹروا کرتے ہیں اس سے پہلے ایک ویڈیو میں میں نے بیرنگ کے بارے میں بتایا ہوئے تو بیرنگ وہ چیز ہوتی ہے جو نائنٹی ڈگری سے کام ہو اور وہ اینگل جو نائنٹی ڈگری سے زیادہ ہو جیسے کہ دو سو ستر ایک سو سی تین سو پینٹیس تین سو پچاس دو سو پینٹالیس یہ سب عظیمت کلاتے ہیں جو کہ نارت پول سے ہی بنایا جاتے ہیں یہ تمام اینگلز جو ہیں یہ تنی بھی عظیمت ہے اس کو عظیمت کہتے ہیں یہ نارت سے لیے جاتے ہیں تمام کی جو میجرمنٹ ہے وہ نارت سے ہوتی ہے تو اب ہم کیڈ کے اندر اس چیز کو ڈراؤ کرنا سیکھیں گے کہ ہم آٹو کیڈ میں عظمت کو کیسے ڈراؤ کرتے ہیں بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ ہے اس کے لیے ہمیں کوئی یونٹس کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے جو کہ میں اس ویڈیو کی لاسٹ میں بتا رہا ہوں ابھی پہلے آپ اس کو ڈراؤ کرنا سیکھ لیں تو فرسٹ آفال ہم ابھی یا بھی آپ کے سامنے میں نے فور کواڈرنٹ اس کے ڈراؤ کی ہوئے ہیں جس میں میں نے نار تری سکٹی اور نائنٹی وانیٹی اور ٹو سیمٹی ویسٹ دراؤ کیا ہوئے ہیں تو ابھی کے لیے ہمارا اوریجن پوائنٹ جو ہے یہ ہمارا اوریجن پوائنٹ ہے جو کہ میں نے اس کروز کے درمیان میں لگایا ہوئے ہیں ابھی ہم لینٹر لائن کریں گے لینٹر لائن کہہ رہا ہے سپیسیف ہے ہدا فرسٹ پوائنٹ فرسٹ پوائنٹ میں آپ کو کوئی کوارڈنٹس بھی انپوٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے لائن کو ڈراؤ کرنا ہے میں نے کسی کی سب کا کوئی کوارڈنٹ انپوٹ نہیں کیا ہوا اس لئے میں اپنا اوریجن پوائنٹ جو ہے وہ یہی بنا رہا ہوں جو میں نے ڈراؤ کر کے رکھا ہوا اب کہہ رہا ہے سپیسیفائی در نیسٹ پوائنٹ نیسٹ پوائنٹ پہ ہم کوئی بھی کوارڈنٹ انپوٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے کوارڈنٹس کی اوپر کام نہیں کرنا یہ ویڈیو جو ہے اس میں ہم نے عظیمت ڈراؤ کرنی ہے عظیمت کے لئے ہمیں اس کی اینگل ہونا چاہیے ہمارے پاس تو ہم شفٹ ایڈ در ریٹ اوف شفٹ ٹو کے ساتھ یعنی کہ ایڈ در ریٹ اوف پرس کرنا ہے شفٹ ٹو پرس کریں گے کی بورڈ سے ایڈ در ریٹ اوف اور ابھی یہاں پہ ہم نے لینٹس دینی ہے اس کی تو لینٹس میں اس کی سپوس دے رہا ہوں فیفٹی ٹھیک ہے فیفٹی میٹرز آپ کوئی بھی اپنی مرضی کے مطابق دے سکتے ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں اور اس پر اینگل کا سنبل ڈالنا ہے جو کہ کی بورڈ پر ایم کے ساتھ ہے جو ایلفہ بیٹ ایم ہے اس کے ساتھ ہے اینگل کا سنبل شفٹ کے ساتھ وہ بٹن پرس کریں گے اینگل جب آپ پرس کریں گے تو دیکھیں سکرین پر کہ ابھی آپ کو اینگل لاک ہوئے وہ نظر آرہا ہے تو اس کے ساتھ ابھی آپ کو اس کو دینا ہے جو لینز تھی وہ لاک ہوگی ابھی ہم نے اینگل دینا ہے اینگل سے ملڈانے کے بعد ہم نے اینگل دینا ہے تو میں فسٹ قوارڈن کے اندر اس کی عظمت ڈراہ کر رہا ہوں تو فسٹ قوارڈن کی عظمت اور بیرنگ سیم ہوتی ہے کیونکہ یہ نارس ایسٹ ہوتی ہے اس کی بیرنگ نارس ایسٹ ہوگی تو اس لئے ہم نے جو عظمت ڈراہ کرنی ہے وہ بھی ایس ٹو بیرنگ ہوگی کیونکہ فسٹ قوارڈن میں سیم عظمت ہوتی ہے اور سیم بیرنگ ہوتی ہے تو اس لئے میں یہاں پہ ڈراہ کر دیتا ہوں سپوس کریں تھرٹی ڈگری تو میں نے تھرٹی لے کر انٹر کیا تو اب دیکھیں جو اب کی بورڈ سے کمانڈ کینسل کر رہا ہوں تو اب جو لائنڈ ڈراہ ہوئی ہے وہ تھرٹی ڈگری کے عظمت پہ ڈراہ ہوئی ہے فرم تھ نارت پول اب ہم نارت پول سے ایک اور لائنڈ ڈراہ کریں گے جو کہ سیکنڈ قوارڈ میں ہوگی اس کی لائنڈ بھی ہم 50 پہ کریں گے اور عظمت ڈراہ کریں گے اس کی اب ہم عظمت ڈراہ کرنا دیکھیں گے دوبارہ تو ہم نے سیکنڈ قوارڈ میں کس طرح عظمت ڈراہ ہوتی ہے اس کے لئے سیم وہی پروسیجر ہے شفٹ ایڈ ریٹ آف 50 ڈگری یہاں پہ 50's کا میں لائنڈ دے رہا ہوں میں نے ساری لائنڈ 50 دینی ہے اس کے بار اینگل اور اب ہم سیکنڈ اس کی قوارڈ کی دکھاتے ہیں تو 90 سے زیادہ ہونی چاہیئے اور 180 سے غم تو میں کوئی بھی دے دیتا ہوں یہاں پہ سپوز کریں میں اس کو دے دیتا ہوں 135 135 ڈگری انٹر دوبارہ سے انٹر پر ایس کروں گا دیکھئے گا ابھی آپ کے سامنے اس کی عظمت ڈراہ ہوگی اب میں اس کو ڈیمینشن بھی لگا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح 135 ڈگری اس کی عظمت ڈراہ کر کے اس کو ڈیمینشن کیسے دینے ہیں ٹھیک ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کہ سکپ کریں گے تو بالکل سمجھ نہیں آئے گی اب دوبارہ سے ال انٹر لائن اگین اور میں اس کے اوریجن پوائنٹ پہ تھرڈ کوارڈ کے اندر بھی ایک عظمت ڈراہ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو سیم وہی پروسیجر ہے دیکھیں شفٹ ایڈ ڈرہیٹ آف 50 اس کے بعد اینگل اور اب ہم کوئی بھی اس میں دے دیتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پہ میں اس میں دے رہا ہوں 200 دو سو پورا یہ 200 دیا ابھی یہ 200 پہ آپ کے سامنے آگیا ہے اگین ال انٹر لائن اور لاسٹ میں اپنی عظمت ڈراہ کر رہا ہوں جو کہ نار پول سے اس کی فورت قوارڈن میں ہوگی تو فورت قوارڈن میں جو آ رہی ہے اس کے لئے ہم نے ایڈ ڈرہیٹ آف دوبارہ سے اور 50 کا میں نے ڈسٹنس دیا اور یہاں پہ اس کو میں دے دیتا ہوں 300 300 لکھا اور یہ 300 کی اینگل پہ آ گیا ہے اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ اس کو چیک کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو دی انٹر ڈیمینشن میں جانا ہے اور جہاں سے ڈیمینشن کی سیٹنگز کرنی ہوتی ہیں میں کسی قسم کی کوئی سیٹنگز نہیں کی ہوئی سب کچھ بائی ڈیفالٹ ہے موڈیفائی میں رکھیں اور اس کو دی ایڈ ڈیفالٹ پہ رکھوں گا اس کے بعد ہم کریں گے دی اے ایمینشن ڈیمینشن انگلر کی چھوڑ کمانڈ ہے ڈی اے ایم ڈی ایمینٹر اور سلیکٹ اور سرکل یا کچھ بھی جس میں آپ کو تجھو پہ اینگل چاہیے تو مجھے فسٹ کوارڈن کا عظمت چیک کرنا ہے تو اس لائن کو سیلیک کریں گے اور ہم اس لائن کو سیلیک کریں گے اور یہ مجھے یہاں پر اس نے دی ایمینشن انگلر 30 ڈیگری کا فاسٹ قوارڈن کا بیرنگ بھی اور عظمت ایک ہی ہے تو اس نے دے دیا اب ہم چیک کرنا چاہتے ہیں اس لائن سے اس لائن کے درمیان دی اے اینٹر دیمینشن دس لائن تو دس لائن اور دیکھیں یہ ابھی آپ کو دے رہا ہے وان تھرٹی فائی و ڈگری اوکی تو وان تھرٹی فائی و ڈگری ہمارا جو سیکنڈ قوارڈن میں آ رہا تھا اس کا عظمت آپ کو یہ بتا رہا ہے اگین دی اے اینٹر دیمینشن فروم نارت پول تو دس لائن اور یہ آپ کو بتا رہا ہے ایک سو ساٹھ اب غلط بتا رہے ہیں غلط کیوں بتا رہے ہیں کیوں کہ دیمینشن جو ہوتی ہے وہ وان ایٹی ڈگری تک رہتی ہے اس سے زیادہ دیمینشن آرٹو کیاڈ آپ کو دی اے این کی شارٹ کمانڈ سے نہیں بتاتا تو اس کو بتانے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے کرنے ہم بتائیں گے اس کو تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے دی اے اینٹر دیمینشن آگین اور جب ہی جب کہہ رہا ہے سیلیٹ آرک تو اس جگہ پہ ہم نے دوبارہ سے انٹر کا بٹن پریس کرنا ہے اگر اس کو آپ نے سکپ کر دیئے ویڈیو کو نہیں سمجھائے گی تو دی اے اینٹر میں دوبارہ کر رہا ہوں دی اے اینٹر ٹھیک ہے ایک بار انٹر دبایا دوبارہ سے پھر انٹر دبا دیں ٹھیک ہے یہ یہ سوری یہ بھی تو کہہ رہا ہے سپیسی فائی اینگل ورٹیکس تو ابھی ہم نے اس کے اینگل ورٹیکس دینا ہے تو میرا یہ اوریجن پوائنٹ ہے اس سے یہ میری نارچ پول کا فسٹ اور یہ ہمارا جو ہے اینگل ہے جس کو ہم نے ڈراؤ کرنا ہے تو ابھی دیکھیں یہ آپ کو دو سو ڈگری پہ کمپلیٹ اس کا عظیمت بتا رہا ہے اب ہمارا لانچ عظیمت بچ گئے جو ہم نے میرے خیال سے تین سو ڈگری پہ بنایا تھا تو اس کو ہم ڈی اے اینٹر ڈیمنشن اگین دوبارہ سے انٹر کریں گے دو دفعہ انٹر کرنا ہے اور آپ کو اس کے اوریجن پوائنٹ سے نارچ پول اور اس لئے ہوئے عظیمت کے اوپر کلک کریں یہ آپ کو اس کا انٹرنل بتا رہا ہے اس کو چھوڑ دیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ایکسٹرنل لینا ہے جو اس کا بیرونی اینگل ہے تو وہ عظیمت پنتا ہے تین سو کا تو یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں 30 ڈیگری کا عظیمت ہم نے اس کی پر بھی ڈراؤ کر دیا خوپس ہو کہ آپ کی سمجھ آ گئی ہے ابھی ہم میں آپ کو اس کا مین چیز بتا رہا ہوں کہ اب میں نے سیٹنگز کیسے کی ہیں آٹو کیڈ کی یونٹس کی جس میں آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ ڈراؤ کرنے میں کیا اس کی سیٹنگ کی ہے یہ بڑی بیسک اور سیمپل یونٹ سیٹنگز ہیں تو ہم اس کے لئے یو اینٹر یونٹس کریں گے اور دیکھیں یہ میرے یونٹس ہیں اس کو آپ دیکھ لیں سب سے پہلے لینٹ پریسیزن اور اس کے بعد اس کا سکیل میٹر اور پھر میں نے اینگل کی ہوئے ڈیسیمل ڈگریز میں کیا ہے پریسیزن زیرو کیا آپ اپنا ڈگری منٹس سیکنڈ سیٹنگز کر سکتے ہیں اس میں کوئی چینجنگ ضرور مسئلہ نہیں ہے اس میں آپ یہاں سے ڈگری منٹس سیکنڈ اور کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے اس کو کلاؤک وائز کیا ہے یہ بائی ڈیفالٹ انٹی کلاؤک وائز چاہ رہا ہوتا ہے کیڑ کے اندر اس کو میں نے کیا کیا ہے کلاؤک وائز کیا ہے اور مین چیز مین چیز جو بہت ضروری ہے ڈیریکشن کی ڈیریکشن میں جائیں گے تو آپ کو بائی ڈیفالٹ آٹو کیڑ ایسٹ زیرو ڈگری پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا بیس اینگل جو ہے وہ ایسٹ پہ ہوتا ہے تو میں نے اس کو کس پہ کیا ہوئے نارت پہ کیا ہوئے تو نارت کیوں میں نے بیس اینگل بنایا ہے تو بیس اینگل اگر نارت ہوگا تو نارت زیرو ڈگری ہو جائے گا اور زیرو ڈگری سے آپ کے جتنے بھی عظمت لیں گے وہ نارت کے ریفرنس سے ہی لے گا تو نارت سے جب لے رہا ہے عظمت تو آپ کی جتنے بھی ڈیمینشنز ہیں جتنے بھی آپ عظمت ڈراؤ کر رہے ہوں بلکل ایکو ریٹ آئیں گی اور اس کے ساتھ کلاک ویز آئیں گی اگر انٹی کلاک ویز رکھیں گے تو آپ جب 45 ڈگری ڈراؤ کریں گے یا 35 کچھ بھی تو وہ اس سائٹ پہ چلا جائے گا الڈی سائٹ پہ چلا جائے گا اس کو آپ کو کلاک ویز کرنا ہوگا تو یہ طریقہ ہے اس میں یونٹ کو عظمت کے لئے سیٹ کرنا اور اس کے اندر ڈیمینشن کمانڈ کو استعمال کر کے ڈراؤ کرنا آپ کو اس کی چیز کی سمجھ آگئی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی اگر اس عظمت کے بارے میں سمجھ نہیں آئی یا اگر آپ کو بیرنگ کا ڈراؤ کرنے کا نہیں پتا تو میں اس کے پر بھی ایک ویڈیو بنا دے اپلوڈ کر دوں گا کہ کوارڈنٹل بیرنگ جو ہے وہ کیسے آٹوکیڈ کے اندر ڈراؤ کرتے ہیں جو نارث ایسٹ اور ساؤت ویسٹ سے یا نارث ویسٹ سے ڈراؤ کی جاتی ہیں یا ساؤت ایسٹ سے بھی ڈراؤ کی جاتی ہیں تو کوارڈنٹل بیرنگ کے بارے میں بھی آپ کو کسی ویڈیو کے اندر میں بتا دوں گا کہ کیسے بنائی جاتی ہیں آپ کو امید ہے کہ سمجھا گئی ہے نیکس ویڈیو بھی ملتی ہیں تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اس کو